اسلام علیکم میرا نام فوزیا ہے اور آج لیکچر دیرہ ہے اور دونوں پاؤں پر ایک ساتھ مہندی لگانی پڑے اور ایک سی لگانی ہو تو کیسے لگائی جاتی ہے اس طرح دونوں پیروں کو ایک پٹرے پر رہتے ہیں اور جس کی مہندی لگنیوں سے چیئر پر بٹھاتے ہیں یوں پتہ چلتا ہے کہ دونوں پیروں کی نوک برابر ہے یا نہیں اور پھر بیچ کا پتہ سٹارٹ کیا اس کی بیچ میں ہم لیٹ بھی بنا سکتے ہیں اور اسی طرح فلنگ بھی کر سکتے ہیں دونوں پیروں پر جو پتہ پنایا ہے دونوں کا سائز ایک ہی ہونا چاہیے تو یہ دونوں پاؤں جب ساتھ رکھیں گے تو اندازہ رہے گا اس کے بعد میں نے اس سٹارٹ کر دی ہے زگ زگ لائن یہ زگ زگ لائن بھی دونوں پتوں کے رتگیت بنانی ہے میں نے دونوں پیاروں کا کام ایک ساتھ سٹارٹ کیا ہے ایک پاؤں پہ پتہ بنایا ہے تو دوسرے پاؤں پہ بھی ایک پاؤں پہ زگ زگ لائن ہے تو دوسرے پاؤں پہ بھی زگ زگ لائن ایک طرف کی کمپلیٹ کر کے پھر دوسری طرف کی بنا لینی ہے اور پھر اس کے اندر کی آٹ لائن کو ہم موٹا کریں گے آٹ لائن موٹی ہو جائے دونوں طرف سے پھر اس کے اندر ایک ڈبل لائن دینی ہے پھر اس ڈبل لائن کے بعد جو کام کرنا ہے اندر کر سکتے ہیں میں اب اس کے اندر کوئی کام نہیں کرنے والی کیونکہ میں نے کرنا ہے اس کے باہر کا کام کمپلیٹ لاسٹ میں اس کے اندر کروں گی یہاں میں نے بنانا شروع کر دی ہے سرکل یہاں میں نے ٹکھنے تک لائن رکھی آپ چاہو تو نیچے پاؤں کے تلوے تک لے جائے ٹکھنے کے نیچے سے ہوتا ہوا ایڈی کی طرف جائے گا تو کمپلیٹ ہو جائے گا میں نے ہاں پر رکھا ہے ٹائم شوٹ ہونے کی وجہ سے اب یہاں میں نے سرکل دینا شروع کر دیا ہے یہاں تک ہمارے سرکل آتے ہیں یہ لاسٹ سرکل ہو گیا اب اس کے بعد سگزگ بنانا سٹارٹ کیا ہے تھا کہ یہ بیل زرہ چوڑی ہو سکے یہ لائن جو ہے چوڑی ہو سکے اب یہاں دیں گے ہم سمپل سی آہوٹ لائن تاکہ یہ یہیں سٹاپ ہو جائے ایک مندیا سٹائل کی پتی بنا کے تین پتیاں بنائیں پھر ایک مندیا سٹائل کی پتی بنا کے پھر تین پتیاں یہ دیکھیں یہ پتی ہو گئی یہ تین پتی ہو گا اب ہم اس طرف سٹارٹ کر دیں یہ ہم نے رکھی ہے تین پتی اور یہ ہو گئی بندیا سٹائل پتی یہ تین پتی خالی والی اور اب ایک بھری ہوئی بندیا سٹائل کی پتی یہ آؤٹ لائن ہے نوکوں والی تین پتے خالی والے اور ایک بندیا سٹائل کی بھری ہوئی پتی پھر سے تین پتے خالی والے اور ایک بندیا سٹائل کی بھری ہوئی پتی یہی چیز چلتی رہے گی اس پوری ڈیزائن کے اردگد یہ اس کی ڈیزائننگ والی آؤٹ لائن ہے ہم چاہے تو اس طرح نوکے نوکے لے جا سکتے ہیں نیچے تک فنگرز تک کی ڈوٹس لے جا سکتے تھے ہم لیکن ہم نے یہی چاپ کر دی نوک بنانے کے لیے کوئی سلسلہ اس طرف چاہ رہی ہے اس طرف بھی تین پتی خالی والی اور ایک پتی بھری ہوئی بندیا سٹائل تین پتی خالی ایک پتی بندیا سٹائل ہوئے بھری بھری سی اس طرف ہم نے سرکلز نہیں بنایا تھے تو سرکل کی لائن میں سٹارٹ کر دیتی ہوں سرکلز سٹارٹ ہو چکی اگر آپ سرکل والی لائن دونوں طرف پہلے بنا لیں گے تو آپ کا سپیس خراب نہیں ہوگا پہلے آپ سرکل والی لائن چلائیے گا میں نے پتہ پورا کر دیا تھا پھر اس طرف آئی ہوں آپ نے دونوں سائیڈ سرکل پہلے بنانے ہیں پھر پتے کی اردگد نوکوں والی جو آؤٹ لائن دیئے وہ بنانی ہے یہ زگزگ لائن اب اس کے بعد وہی نوکوں والی آؤٹ لائن تین پتیاں خالی ایک بندیا سٹائل بھری ہوئی پتی تین پتیاں خالی ایک پتی بندیا سٹائل میں بھری بھری تین پتیاں خالی یہی میں نے کپلیٹ کر دیا چاہیے تو اس کو بھی ایڈی تک لے جائے میں نہیں لے گئی کیونکہ مجھے اتنا ہی رکھنا تھا اب انگوٹے کی بار ہنت reliability لیکن پہلے ہمیں گھرانی اللہ لگائیں گے انگوٹے پہلے لگا دیا پہ پہا ہاتھ اپر آجاتا ہے دیکھیں میں نے کیسے ایک ایاد رکھا ہے اگر انگوٹے پہلے لگیا ہوتا 바 ways تو میرا ہاتھ put انگوٹے کے اوپر پڑا ہوتا ہے اس لئی پہلے چھوٹی انگلی لگائی ہے چھوٹی انگلی میں کے منہ Ice پھائutzاب میں اتنا برا نہیں لگے گا جتنا کہ چھوٹی انگلی بری لگ رہی ہے یہ آپ کو کر کے دکھایا تھا کہ آپ کو ان دونوں کا فرق پتہ چل سکے کہ ڈبل لائن ہونے سے اور ڈبل لائن نہ ہونے سے کیا اتنا کتنا فرق ہوتا ہے جب بھی آپ کو پورے بھرنے ہو پہلے ڈبل لائن دے دیا کریں پھر پورے بھر کے برا نہیں لگتا بغیر ڈبل لائن کیسا لگتا ہے کوئی غلطی ہو گئی یہاں پر بھی ہم نے ڈبل لائن پہلے کر دی ہے اور جتنی جگہ کی فیڈنگ کرنی ہے وہ ہم پہلے بھی کر سکتے ہیں بعد میں بھی یہاں تک ہمارا ڈیلز ہوتا ہے ہم چاہے تو یہ جگہ خالی چھوڑ سکتے ہیں لیکن مجھے ڈبل لائن دے نہیں ہے اوپر پتہ بنے گا جس کی اٹھ کی اٹھ سگزیک بنے گا سگزیک لائن میں نے پہلے ہی سٹارٹ کرتی ہے یہاں نوک بن جاتی ہے اب اندر ڈبل لائن دیکھیں پہلے بھرنے ہیں ہم چاہے تو خالی نیل بھریں اور وہ جگہ خالی چھوڑ دیں لیکن یہ بھر دیا جائے گا تو ابھی اچھا لگے گا تو ہم نے پہلے بھر دیا ہیں آپ دیکھنے چھوٹی اونگلی میں اور ان اونگلیوں میں کتنا فرق آیا ڈبل لائن ہونا کتنا ضروری ہے وہ آپ کو نظر آ رہا ہوگا ڈبل لائن سے اتنا برا نہیں لگ رہا اور ڈیزائن نمائی ہو رہا ہے کہ ہم نے پہلے بھرے ہے اور اوپر ایک پتہ شیپ بنایا ہے وی شیپ میں پہلے بھرے ہے اور سفائس سے بھی بن سکتا ہے یہ اگر ذرا رفلی ہو گیا کیونکہ ہماری کیمرہ بکڑنے والی جو بچی ہے اس کا بھی بہت ہاتھ ہل رہا ہے سیٹنگ نہیں ہو پا رہی تھی اور میں بھی اس کی کیمرہ کی سیٹنگ کی وجہ سے اپنے ہاتھ کو صحیح نہیں رکھ پا رہی تھی میرا ہاتھ نہیں پڑھ رہا تھا آپ یہ دیکھیں میں نے دوسرے پاؤں پہ سیدھی فنگرز بنانی ہے اس پاؤں پہ میں نے نوکولی فنگرز بنائی تھی دوسرے پاؤں پہ سیدھی فنگرز اگر یہ کوئی کسٹمر ہوتی تو ہم کبھی بھی اثیر کرتا کرتے بس آپ کو بتانے کے لیے ہم نے یہ کام کیا ہے ہم اسی پاؤں کے ڈیزائن کے ساتھ اس طرح کی بھی فنگر بنا سکتے ہیں اس طرح کی بھی دیکھیں تین پتیاں سرکل لائن کے بعد ایک بھری پتی تین پتیاں پھر ایک بھری ہوئی بندیا جیسی پتی اب اس کا نشلائج سا جو ہے اس پہ ایک زگزگ لائن یہ دو زگزگ لائن دینے کے بعد ہم بورے بھر سکتے ہیں لیکن ہم نہیں بھاریں گے اس میں ہم نیلز کو خالی چھوڑیں گے ایک سرکل ایک بندیا شیپ ایک سرکل ایک بندیا شیپ اب اس کو آؤٹلائن دے کے آگے ہم پھر دوبارہ زگزگ لائن دے دیں گے یہ ہماری زگزگ لائن ہو گئی یہ جو سائڈ اس طرف الٹہت پہ خالی نظر آ رہا ہے ہم چاہے تو اس کی بھی لنگ کر سکتے ہیں لیزائن کو یہاں تک لاسکتے ہیں لیکن میں نے یہاں آؤٹلائن دے دی ہے اور یہی پہ سے خاتم کر دیا ہے نیلز پہ یہاں کوئی کلر نہیں کیا ایسے ہی چھوڑ دیا ہے یہ دیکھیں اس پاؤں کے ساتھ یہ فنگرز پہ کتنے بھری بھری لگ رہی ہیں ہم چاہے تو سٹیٹس بنائیں چاہے تو ہم نوکو والی بنائیں فنگر پہ بھی سرکل لائن دے کے سرکل سرکل دے کے ہم نے تین پتی ایک بندیا تین پتی ایک بندیا اس طرح بنا دی ہے جتنی جگہ تھی اتنا بن گیا اب نیچے بھی زگزگ لائن بنے گی ایک زگزگ لائن دو مطلب دوسری زگزگ لائن اب یہاں ڈوٹس دے کے اس کو ایک آؤٹ لائن دے دیں گے اب بچی جگہ پہ لائن دے کے نیلز کی حفاظت کریں گے اور اردیت کے پورے بھر دیں گے یہ میں لائن دے دی ہے یہاں پہ یہ انگوٹے پہ بھی کر سکتے ہیں یہ کام یہاں جو الٹس ہوجاتا ہے وہ سب سٹریٹ ہو جائے گا اسی طرح ایک اور فنگر بنانا سٹارٹ کی ہے سہم اسی طرح تھوڑا بہت فنگر اوپر نیچے ہو جائے تو چلتا ہے آپ کی کوئی ششی ہو کہ ساری فنگرز برابر کرتے لیکن اوپر نیچے بھی ہوتا ہے تو بھی اچھا ہی لگتا ہے اب سینٹر کی ہمدھی کو اور اوپر کر کے اوپر کے بچ کے ساتھ اٹیچ کر سکتے ہیں ڈوٹس دے کے یہاں ڈیزائن ہی اوپر تک لے جائے لیکن اس سے جوائنٹ پجا بن جاتا ہے اگر ہم ہر انگلی سے ڈوٹ دوٹ لے جا کے اوپر اٹیچ کر دیتے ہیں تو وہ بھی پنجا سٹائل بنے گا لیکن ہم خالی فنگر بنا دیتے ہیں تب بھی ٹھیک لگتا ہے یہ دیکھیں میری چھوٹی انگلیاں جو ہیں وہ تھوڑی اونچی ہو کے بنیں گی میں چاہوں تو پہلی ایک سٹائٹ لائن دے کے بس اوپر تکی رکھوں اوپر نہ جانے رہوں مقصد یہ ہے کہ آپ کو بتانا چاہتی تھی کہ اوپر نے چاہتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا اس میں یہ دیکھیں نیرز کو چھوڑ کے باقی سارا ہم نے کام کر دیا ہے اب اس چھوٹی انگلی کی باری ہے پاؤں پر کبھی بھی آپ کو میندی لگانی ہوگی تو آپ نے جس کے پاؤں پر میندی لگانی اسے چیئر پر بٹھانا ہے خود زمین پر یا چھوٹے پٹھرے پر بیٹھنا ہے اور ان کا پاؤں انچے پٹھرے پر رکھ دینا ہے اگر آپ بالکل زمین پر بیٹھ جائے تب بھی آپ کا پاؤں پٹھرے پر ہی ہونا چاہیے لگانے میں سہولت رہتی ہے ٹائم کی کمی ہو تو ہم یہ جو بنچ ہے بیچ میں اس کے سینٹر میں یہ والے فلنگ کر سکتے ہیں بڑے بڑے یہ والے کٹ انڈین فلنگ کہہ لاتے ہیں ان سب کی اندر ایک ایک نکتہ لگاتے جائیں گے یہ انڈین فلنگ کہہ لاتی ہے یہ ڈیبل لائن سے زیادہ بھی ہو سکتی ہے ہم نے سنگل لائن رکھی ہے ٹائم کو دیکھتے ہوئے کہ ہمارے پاس ٹائم کام ہے تو ہم نے ایک ایک کٹ بنایا ہے سنگل لائن کے ساتھ ڈوٹس دینا شروع کر دیئے ہیں اگر ہم اور صفائی سے بنا دے تو ہمارے ڈوٹس اور اچھے سے نظر آ سکتے تھے چھوٹے بڑے ہو گئے ہیں تو ڈوٹس اتنے نوایا نہیں ہوگئے بس فیلنگ ہو گئے یہ پتہ چل رہا ہے اگلہ ڈیزائن جو میں بنانے والی ہوں یعنی چودمی کلاس میں کل کی کلاس اس میں ہاتھ کی مہندی ہوگی بھرے بھرے ہاتھ جو نارمل پارٹی ویر مہندی ہوتی ہے اس میں ہم بھرے بھرے ہاتھ کہہ سکتے ہیں یعنی ہاتھ سے چار ہنچ اوپر سے سٹارٹ ہوگی اور بھرہ بھرہ ہاتھ ہوگا تو ہم کل سٹارٹ کریں گے یہ دیکھیں ایک طرف ہم نے یہ کٹ خالی رکھا تھا ایک طرف بھرا ہوا اور بیچ میں اس کے ڈوٹس کی لائن دے دی فنگر سے اٹیچ کر دیا تھا اور اب اس کی بھی انڈین فیلنگ کر کے کمپلیٹ کر رہے ہیں اس کی فنگر الگ ہیں اس کی فنگر الگ بنائی ہیں یہ حقیقت میں کسی پاؤں بھی کرتے نہیں ہیں میں نے آپ کو دکھانے کے لیے چیز کی ہے کہ ہم یوں بھی کر سکتے ہیں اور یوں بھی کر سکتے ہیں جس کے پاؤں ہیں وہ میری سسٹر ہے تو اسے کوئی اتراز نہیں ہے کہ میں نے اس کے پاؤں پر کیا کیا بس مجھے آپ کو کلاس دینی تھی تو پاؤں کی ضرورت تھی اور سسٹر رضا مند ہو گئی دیکھیں ایک پاؤں پر ہم نے یہ کیا ہے دوسرے پاؤں کی سینڈر فنگر سے ڈوٹ لگا کے اٹیچ کر دیا ہے